ہنگین انفرومیٹیو سٹوڈیم جو بھی ان کے پاس ہو ٹارچ مبتیاں یا موبائل کی فلیش لائٹ جلا کر کرونا وائرس کی رڑائی میں ایک جھکتہ دکھائیں اس سے پہلے تالی اور تھالی بجا کر بھی دیش نے ایک جھک ہونے کا ثبوت دیا تھا پھر پدان مونتری نے اپیل کی ہے کہ نو بجے نو منٹ کیلئے اپنے گروہ کی بطیاں بجا کر ایک جھٹ ہونے کا ثبوت دیں تو اس فیصلے کا کچھ لوگ سواگت کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کچھ دل ایسے بھی ہیں جو اس فیصلے پر اپتی چتا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کرناٹک کے پور مکھے منتری ایز ڈی کمار سوامی کی ایز ڈی کمار سوامی اس سے پہلے بھی سرخیوں میں رہے ہیں ایز ڈی کمار سوامی کی کافی نیوز آپ کو پچھلے کچھ ہفتے میں سننے کو ملی تھی لیکن اس بار انہوں نے ایک سنسنی کے ذاروب لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیدان منتری نو بجے لائٹس جلا کر لائٹس بند کرا کر لوگوں کو مرک بنا رہے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو پورا واقعہ کیا کرناٹک پور مکھے منتری کمار سوامی نے اس کہانی کو ایک نیا مور دیتے ہوئے کہا کہ پی ایم موڈی نے یہ فیصلہ بی جے پی کی استاپنا دیوست کے موقع پر کیا ہے انہوں نے بتایا انہوں نے آروب لگایا کہ نریند موڈی نے یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ چھے اپریل کو پارٹی کا استاپنا دیوست ہوتا ہے اور پانچ اپریل کو پارٹی کی استاپنا کے چالیس سال پورے ہو رہا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن میں سیلیبریشن ہو نہیں سکتا تو نریند موڈی نے نو بجے پورے ہندوستان کے ہاتھوں میں دیئے اور مبتییں دے دیں کیا کہ ان کی پارٹی کا استاپنا دیوست سیلیبریٹ ہو سکے پیدان منتری پہ ایروب لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانچ اپریل کا دن ہی پیدان منتری نے کیوں چُنا کیونکہ چھے اپریل کو بی جی پی کا استاپنا دیوستہ بتایا ایسا بھی جاتا ہے کہ پانچ اپریل انیس سو اسی کو رات نو بجے اٹل بیہاری کے ساتھ بیٹھک میں یہ تیہ ہوا تھا کہ پارٹی کی استاپنا ہوگی بی جی پی ایک نئی پارٹی بنے گی اور چھے اپریل کو بی جی پی ایک نئی پارٹی اوبر کے آئی چھے اپریل انیس سو اسی کو بی جی پی پارٹی نئی پارٹی اوبر کے آئی بسے اس پر بی جی پی نے کوئی دیکشن نہیں دیا ہے باچپکہ کہنا یہ ہے کہ پہلے دیش کے سامنے آئی کئی سنکٹ آ چکے ہیں تو سبھی دلوں نے ایک جھٹ ہو کر ان کا سامنہ کیا ہے ایسے میں ماننا یہ ہے کہ سب لوگ اس مہاماری کا بھی سامنہ کریں باچپہ کو اب پورا دھیان ریویوار کو پردان منطری ننمودی کے لائٹس مطلب لائٹس بجھا کر نو بجے نو منٹ کے لیے پرکاش ارجہ قائم کرنے پر لگا ہوا ہے اور کمار سوموئی کی ان باتوں پر بی جی پی دھیان نہیں دے رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک سنسنی کھیز آروپ کمار سومی نے لگایا ہے آج صبح تڑکے ساتھ بچ کر اٹھائیس میٹ پر کمار سومی نے کئی ٹویٹس کیے پہلا ان کا ٹویٹ تھا has the PM seriously asked the nation to observe a candlelight vigil on the eve of foundation day of VJP April 6 being is the foundation day what else can explain the choice of the date and the time for this event challenge the PM to offer a credible scientific and rational explanation کمار سومی نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ اس وقت سرکار کو ضرورت ہے کہ PPE doctors کے لیے اپلپت کرائیں کٹس ڈاکٹر کو اپلٹ کرائیں کومن انسان تک کٹس پہنچنا چاہی ہیں لیکن اس پر پی اے موڈی کا دیان نہیں ہے so without telling the nation what concrete steps are being taken to combat with COVID-19 the prime minister is giving meaningless talks to an already exhausted population اور آخری ٹویٹ کرتے ہو گے کمار سومی نے کھا it is shameful to convert the national crisis into an event of self-aggrandizement and it is beyond the shameful to push the hidden agenda of his party in the face of global calamity missions prevail upon the PM تو پھر کسی اور informative news کے ساتھ ہو گئے آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے دیں یہ informative studio کے ساتھ اپنا اپنی family کا اپنے اپنوں کا بہت سالہ خیال رکھیں lockdown کا پالن کریں اپنے گھر پہ ہی رہیں یہ دیکھنے بھی نہ نکلیں کہ کتنے نکلے ہیں جائے ہیں